دوستو نمسکار میں ابھی دیرہ دون کے جوگی والا باجار میں ہوں اور جو یہ جوگی والا باجار ہے دیرہ دون کا یہ اس وجہ سے چرچہ میں ہے آج کل کیونکہ یہاں پر آتی کرمڑ کی مار پڑی ہے لوگوں پر یہاں پر جیسی بھی چلا ہے جسے بلڈوزر کہا جاتا ہے حالانکہ بلڈوزر نہیں ہوتا وہ جیسی بھی ہوتا ہے اور وہ جگہ جگہ تباہی مچاتا ہے بکراس کے نام پہ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بکراس کس کے لیے بکراس لوگوں کے لیے ہوتا ہے انسانوں کے لیے ہوتا ہے سڑکیں چوڑی انسانوں کے لیے ہوتی ہیں اور اگر جب انسان ہی سکھی جیون نہیں جی پائے گا تو سڑک کو چوڑی کرنے کا کیا مطلب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو سڑک آ رہی ہے ادھر سے یہ حریدوار روڈ ہے اور یہ روڈ پہلے آپ کو ادھر چوڑی دکھائی دے گی اور جوگی والا پر آکے یہ سکری ہو جاتی ہے اور اس آدھار پر نیشنل ہائیوے نے یہاں پر جیسی بھی پھرا دیا ہے دکانوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ تمام دکانے ہیں انہیں توڑ ڈالا گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بکاس بیروڈی نہیں ہیں اور ان کا ایک کہنا ہے کہ ہماری دکانے توڑ دیجئے ہمارے مکان توڑ دیجئے لیکن ہمیں بس معاوجہ دے دیجئے جس سے کہ ہم اپنے بچوں کو پال سکیں لیکن نیشنل ہائیوے کے جب ادھکاری یہاں پر پہنچے تو انہوں نے اتنی چھوٹی سی درخواست بھی ان کی نہیں سنی اور رات و رات یہاں پر جیسی بھی پھرا دیا اور ان کو بیروڈگار سے بھی بے دخل کر دیا تو ایسے کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں آئیے ان سے ہی جانتے ہیں کہ کیا درد ہے ان کا بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا میرا نام مہیش یادو یہاں کی ستی تھی ڈی ایم صاحب کو ہم لوگوں نے پہلے ہی لکھے دیا صاحب ہم لوگ آپ لوگ بکاس بیروڈی نہیں ہیں پہلی بات یہ ہے ہم لوگ بکاس بیروڈی نہیں ہیں بکاس چاہتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں جو دکانے آ رہی ہیں تھوڑی بہت آ بھی سکتی ہے باقی تو سب کی رہشتی ہیں یہاں سے دو ہماری مہن دکانی تھی بلکل رہشتی کی تھی نقصے میں انکیت ہیں ان کی رہشتی ہے اس کے بعد بھی کہا گیا ہے کہ ان کو نہیں توڑیں گے لیکن یہ ایسا جو ایسا بدماشی ہے ایسی گنڈا گردی کریں انہوں نے اس کو توڑتے ہوئے ساری رہشتی کی زمین ہے یہاں سے مطلب یہ ساری رہشتی کی ہے کاغج اٹھالو ہم نے انہوں نے ہم سے کاغج مانگے ہم نے کاغج بھی دیا ان کو یہ ہے ہماری رہشتی ہے ہم اس کے بیروڈ میں نہیں ہے ہم توڑ لو لیکن مہاوجہ تو دو وستاپیت تو کرو اب وہاں بیٹھ کے وہ کیا کہانی گرد دیتے ایک ہمارے انہ کے ادھیکاری ہے پربین جی وہ تو اتنے تاولے ہو رکھے تھے کہ پتہ نہیں پردان منتری کے وہی ہے سب کچھ ہم نے ان کو کہا اتنا گنڈا گردی مت کرو یہاں پر لوگوں کو کس کے لئے بکاس کرے ہیں ہمارے لئے جب ہم ہی نہیں رہیں گے تو اس بکاس کا کیا کریں گے آپ کے جو ودایک ہیں وہ تو یہاں پہ بی جے پی کے ودایک ہے بریج بھوسن گیرولا جی وہ کیا یہاں پہ آئے آپ کا درد سننے کے لئے گیرولا جی آئے نہیں گیرولا جی بولتے رہے ہم ان کے گھر گئے دو دن چار دن پہلے بھی گئے تھے انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں ایسے کراؤں گا ویسے کراؤں گا لیکن ان کا بھی کوئی سکار تاتمک روچ ہی ہماری طرف نہیں رکھی اب وہ ہمیں کچھ کہتے رہے انہ والوں کچھ کہتے رہے وہ انہ والوں میں نے پروین کمار سی جب میں نے آپ کی بیدائیق سے بات ہوئی ہوگی کیا رہا بیدائیق جی نے کہا کہ توڑو پروین کمار جی کے کہنے ہی ہے جو تمہارا آتا ہے میں نے کہا کچھ یہ لیندین کی بات نہیں کریں گی کوئی مغاوجہ دیا جائے بیستہ پی کیا رہا وہ کہتے رہتا ہے وہ تو وہ بیوستہ ان کا کام میں کرنا میں نے کہا تمہارا توڑنے کا کام میں بیوستہ وہ کریں گے دیکھیں اس میں لگتا یہ ہے کہ یہ کریڈٹ لینی والی بات یہاں پہ رہی ہے کہ جو نیشنل ہائیوے کے یہاں پہ عدیساسی عبینتہ ہیں جن کا نام کیا بتا ہے آپ نے پروین کمار ان کا نام بتا ہے جو نیشنل ہائیوے دوئی والا میں بیٹھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اپنے بیباغ میں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے انہوں نے فوری طور پر اس کام کو کر دیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سرکار کی بھی گوڑ بک میں وہ آنا چاہ رہے ہوں کہ دوئی والا میں یہاں پہ میں نے آتی کرمڑ ہٹا دیا ہے اور آپ کے لیے منتریوں کے لیے ویدائکوں کے لیے آپ کے لیے چوڑی کر دی ہے لیکن یہ ایسا ان گریبوں کی جو لوگ یہاں پہ روجگار کر رہے ہیں ان کی روجی روٹی کی قیمت میں تو بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ اور بھی لوگیں یہاں پہ ہیں کیا نام ہے بھائی سب جوگی والا بیپارت سنگ سے مہاستر چیف سنجی آنند جوگی والے کا جو یہ مدہ ہے اس کو ایک دم بچتر بنا دیا گیا ہے یہ اتنا بڑا مدہ نہیں تھا کیونکہ اگر یہاں پر سرکار نے اپنے پول بنانے ہیں یا سڑکیں اپنی بنانی ہیں جو بھی اپنے کام کرنے ہیں اس کے لیے یہاں کے جو بیپاری ہیں ان کا پورا سہیوک سرکار کو تھا کہ آپ اپنا پروجیکٹ پورا کریے لیکن ہماری جو جمینے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے اس طرح کا نیائے کریں کہ تاکہ ہمارے ہم لوگ بے روزگار نہ ہو اور یدی ہماری کوئی جمینے جا رہے ہیں تو اس کے بدلے ہمارے کو کہیں پر یا تو آپ جو دکانے پون روپ سے ٹوٹ رہی ہیں ان کو کہیں پر آپ دوسری جگہ پر اسطان دے دیجئے اور جو دکانے تھوڑی جا رہی ہیں ان کو جو ہے آپ موجہ جو ان کا بنتا ہے وہ دے دیں یہاں کے جو دکاندار ہیں ان کی جو جمینے ہیں یہاں پر تیسری تیسری پیڑی سے لوگ کھڑے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک وچھتر بات یہ ہوئی ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہ جمینے جو ہے نیشنل ہائی وے کی ہیں تو جب کچھ دکانداروں نے اپنی جمینے ناپی اس وقت ادھگاری بھی تھے جمینے ناپی تو اس میں ان کی جمینے اتنی ہی نکلی جتنی ان کی داخل خارج ہے اور جتنا ان کا قبضے میں ہے اور جتنی ان کی ریجسٹری میں ہے تو بات یہ ہوئی کیجی یہ پھر انہوں نے یہ روئے کیجی تو جمین ہماری ہے ہمارے کاغچپورے ہیں تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو یہ جمینے جنہوں نے بیچی ہیں آپ ان کے اوپر جا کر کاروائی کریے اب بات ساری یہ ہے کہ جنہوں نے ان کے جو جمینے جنہوں نے خریدی تھی وہ ان کے دادا لوگ تھے اور جنہوں نے جمینے بیچی تھی وہ بیچنے والے کے دادا لوگ تھے دونوں سورکھ سدار گئے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے سال سے اگر یہ لوگ گلت بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تیسری پیڈی کی ان کی پوچھے جا رہے ہیں تو سرکار کے وہ ادھیکاری یہ انہیچ آس تو نہیں بنا ہوگا انہیچ بھی تو یہ سالوں سے رہا ہوگا تو انہیچ نے کبھی اس کو اس پرکار سے کیوں نہیں کیا کہ آپ ان جمینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج اتنے سالوں بعد آپ نے اپنا وکاس کرنا تھا آپ آگئے آپ نے توڑنے کو تیار ہو گئے تو آپ یہ دیکھئے کہ اگر گلتی ان سے ہوئی ہے تو ادھیکاریوں سے بھی گلتی ہوئی ہے یہ اگر سو سال سے یا ستر سال سے یہاں پہ بیٹھے ہیں تو کہیں وہ ستر سال سے وہ ادھیکاری یا وہ بیبھاگ وہ سرکار وہ پرشاہشن کہاں سو رہے تھے جو ستر سال سے ان کو بیٹھنے دیا گیا آج ان کی تیسری پیڑیا نے پتہ ہی نہیں ہے ہمارے دادہ نے وہ ہمیں دے دیجئے اب جب سرکار کروڑوں خربوں روپے میں پروجیکٹ بنا سکتی ہے تو ان گریبوں کو تھوڑے پیسے پیسے دینے میں سرکار کو کیا جنہانی ہے جبکہ یہ دکاندار ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے دس روپے کماتا ہے تب بھی ایک روپیہ دو روپیہ بلکہ پانچ روپیہ بنتا ہے اب تو جی اسٹی کے حساب سے دیتا ہی ہوگا اس نے کچھ کھایا ہوگا تو کچھ کما کے سرکار کو بھی دیا ہوگا تو دکانداروں کو کیوں جار دیا گیا پھر ایسے دیش میں جہاں پہ کھانے کی ہاکار مچا ہوا ہے نوکنیاں ملٹی نیشنل کمپنیز آج اتنے اپنے اپنے پلائیس کو نکال رہی ہے جو بچارہ اپنا کام کر رہا ہے روزی روٹی کما رہا ہے اتنی ایمانداری کے ساتھ اور اس میں سے بھی کچھ سرکار کو بھی دے رہا ہے جی ایسٹی کے طور پر تو ان کے ساتھ اس طرح کی نیتیاں کیوں بنائی جارہی ہیں اور یہ کون بنا رہا ہے کون ادھکاری ہیں وہ جو اس طرح کی نیتیاں بنا رہے ہیں کیا کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں جو سرکار کو ٹارگیٹ کر کے سرکار کو انڈیریکٹلی نقصان پوچھا رہے ہیں کہ سرکار کی شوی خراب ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ جگائیں جو ہیں دو جار بارہ میں انہوں نے ایکوائر کری ان کو ایکوائر کرنے کے بعد میں یہ سو گئے سونے کے بعد اب یہ آئے انہوں نے کہا جی یہ جگائیں خالی کرو خالی کرو یہ ہم جو آئے ایک ہفتے کے اندر اسکو توڑ دیں گے ان میں انہوں نے نہ کوئی نشان لگائے نہ کسی سے بات کری ان کو یہ توڑنے کے لیے کہتے ہیں جی ایک ہفتے کے اندر توڑ دیں گے اور جبکہ مجھے کی بات یہ نوٹس دکھاؤ مر جائیں آج ہمارے آج پاس کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ سڑہ کتنے سالوں بعد بننے لگی ہے لیکن یہ چھوٹے سوچ دکاندار اس میں اڑچن پھیلا رہے ہیں یہ چھوٹے لوگ ہیں ہم چھوٹے لوگ ہیں مانتے ہیں دکاندار ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے دکاندار کے آگے جو بھی آتا ہے بجلی والا ہو پانی والا ہو سیل ٹیکس والا ہو انکم ٹیکس والا ہو نگر نگم والا ہو پولیس والا ہو دکاندار ہر کسی کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے دکاندار تب ہی آپ بن سکتے ہیں جب آپ ہاتھ جوڑیں گے تو دکانداروں نے ہاتھ جوڑے لیکن میں سرکار سے یہ ہاتھ جوڑ کے نیوی دن کروں گا کہ ان ویپاریوں کا جو حق بنتا ہے ان کو دیا جائے اس کے بعد ہی یہاں پر اگلی کاروائی کری جائے میرے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں اور آپ نے جائز سوال یہاں پہ اٹھایا کہ جب آپ لوگ یہاں سے ہٹنے کو تیار ہے اور کےول روجی روٹی کرنے کا وصح ہے کہ ہمیں روجی روٹی کرنے دیجئے تو یہ مسئلہ تو سوال ہونا چاہیے کوئی ان کا انکار نہیں ہے کہ یہاں پہ سڑک کو چوڑی کر دیا جائے لیکن اگر ان کے پاس ویلیڈ ڈاکومنٹ ہے اور جس کے داخل خارج بھی چلا ہوا ہے ورسوں سے یہاں پہ کبجہ ہے تو اس کی پروپر پیمائز تو ہونی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اب ہائی کورٹ بھی جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہلدانی میں بن پھول پھرا میں جو وہاں پہ بات ہوئی کہ وہاں پہ ریلوے کالونی کو توڑ دیا جائے اور قریب پچاس ہزار لوگوں کو اچانک وہاں سے کہا گیا کہ آپ پہ جیسی بھی چلا دیا جائے گا سوپریم کورٹ نے اسے اسٹے کر دیا ہے تو یہ اس معاملے میں بھی اسٹے ہو سکتا ہے آئیے اس کے جو لیگل بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بھی بات چیت کرتے ہیں جوسی جی لیگل پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کاغج ہے دستاویج ہے ناپ کھیت کی آپ کی رشتی ہے آپ کے پاس داخل کھاری جائے تو آج جمین آپ کی ہے کبجہ بھی آپ کا ہے سب کچھ تو آپ کا ہے اس کے بابجود اگر جبرن توڑ دیا جاتا ہے تو لیگل بیکلپ آپ کے پاس ہے ابھی تک کوٹ کی سرم نے کیوں نہیں گئے آپ ہمارے پراتھ ملتا ہے کہ ہم ڈی ایم سے ملے سرکار سے ملے سرکار کی جنہیں بھی نمائن نے ہم سب سے ملے ہم نے کہا پہلے کوٹ ملے اب ان کی طرف سے میں کوئی نیا ہے تو ملانی کوئی بھی سرکار کا پڑتی نہیں تھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا سب اپنے گھر میں گھپے مار رہے ہم یہ کرتے ہیں ہمیں ان کی ضرورت کیا ہے اب ہمارا جو سب سے بھی بارس ہماری بات ہوئی ہے اب اس کے بعد ہم لوگ کوٹ کی سرم میں جائیں گے کوٹ سے ہی نیا لیں گے ڈی ایم کوئی پارٹی بنائیں گے بہت بڑی کالکولیشن تو ہے نہیں کوئی بھی پولیس پورس لائے ہم نے پوری دکان پہ پیچھے سا آگے تک ہم اپنی ایک چور پوزیسن پہ ہوں اس پوزیسن میں برکرار ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دے گول بول کر کے آکے اسے بولیس پورس کی ساتھ سے توڑوا دیا اب اس کو ہم ان کو پارٹی بنائے ان کو ہم کوٹ میں بلائیں گے اور کوٹ میں ان کو جواب دینا پڑے گا کوٹ کے آگے جائیں گے اسے میں آپ کوٹ کی سرم میں جائیں گے کوٹ یہ میں نہیں آئے دے گا سودی جی آپ کا بھی آپ نہیں بولیں گے آپ جی بائی سب تھوڑا سا پرچے بھی دیجئے جی میں نرندر کمار سر یہ کیا کہنا چاہیے پانچ دکانیں ہماری بھی ہیں یہاں پہ سر اس لیت میں یہاں پہ جو نیشنال ہائیوے اور یہ اپنا جو اسٹیٹ ہائیوے والے ہیں آج کل یہ دوگلی راجنیتی چل رہے ہیں اس طرف کہتے ہیں اردوار جانے والا جو روڈ ہے اس طرف کہتے ہیں کہ آدھا روڈ جو ہے یہ اسٹیٹ ہائیوے کا ہے اور آدھا نیشنال ہائیوے کا ایسا کہیں ہوتا نہیں ہے ٹوٹال ہی نیشنال ہائیوے ہے اور نیشنال ہائیوے والے اپنی جیب سے کسی کو کمپنسیشن نہیں دیں گے ایسا سرکار سے ہی دینا ہے تو جو بھی نیشنال ہائیوے کا کمپنسیشن بنتا ہے وہ ہمیں دیں دس پیٹ جگہ لینے ہیں یا بیس پیٹ وہ ہم سے لے لیں لیکن اگر اب کی بار انہوں نے یہ گنڈا گردی کری یا کسی یا غلط فیتہ ڈالا تو ہم کوڑ جائیں گے ہائی کوڑ سپریم کوڑ جہاں تک بھی جانا ہوگا ہم بھی جائیں گے اور بھی جاتے ہیں ان کے لئے بھی دروازے کھلیں ہمارے لئے بھی دروازے کھلیں لیکن کوٹ ان سے پوچھے گا تو کہ آپ نے توڑ کیسے دیا بھئے آپ نے نوٹیس دیا ہے نوٹیس کا جواب بھی دیا گیا اپنے پیپر مانگے ہم نے سمیٹ کر دیا ہے پیپر اس کے بعد بھی آپ نے توڑ دیا سودی جی کا جو میٹر ہے ہم بھی یہی پہ تھے ایجی دم صاحب کے سامنے نپی ہے جمین اندر سے جب ناپ کے لئے بھی لیکچر پوزیشن پہ ہیں اس کے بعد بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں یہ وہ اگلے دن توڑ دیا فورس کے ساتھ ہماری پاس دکان ہے لیکن اگر یہ ہمیں پیسہ دیتا ہے نیشنل ہائیوے کا معاوضہ دو گنا ہے یا چار گنا تو ہم دکانے چھوڑیں گے ورنہ ہم ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ کئی سے بھی سٹے لے کے بیٹھیں گے ہم دکانوں کی جگہ نہیں رہیں گے یہی میرا کہنا ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے کہ کانون اسی لیے ہے کانون بھائی صاحب کانون جو ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ہے دروازے ہم سب کے لیے کھولے ہیں یہ اگر ہمارے ساتھ گنڈا گردی کریں گے تو ہم پرسنل کیس بھی کریں گے ان کو اوپر بلکل صحیح بات ہے پار کانون کی سرن میں یہ لوگ جائیں گے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جب انہوں نے ہر کسی کو وستابت کر آیا ہے گھنٹ اگر مارکٹ کو وستابت کر آیا ہے تو ہم لوگوں کو وستابت اور معاوضہ دینے میں ان لوگوں کو آج کی ریٹ میں کیا پرشانی ہے یہ ہمیں سلکر ریٹ بولتے ہیں جبکہ مارکٹ ویلیو آپ اگر آپ خریدنے جائیں گے آج کی ڈیٹ میں چاہے آپ کہیں بھی دھردن کے اندر زمین خریدیں تو اس حساب سے تو ہمیں کئی زمین نہیں مل سکتی تو آج آپ یاد ہو ہمیں زمین دے دیجئے جہاں ہم اپنا کم سے بھرن پوشن تو گلے پریبار ہوگا آپ ہمارے کئی بھائیوں کو دیکھیں گے دکانداروں کو ان کے پاس صرف ایک دکانے ایک کرسی لگا کے بڑی مشکل سے اپنا روزگار کر رہے ہیں سرکار کا کوئی بھی ادھکاری ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ آپ کی زمین ہے یا ایسا ہے اور ہم ان کاغذوں کو لے کے گھومتے رہتے ہیں یا ریشتی والے جنہوں نے ریشتی اور ہمارے داخل گارے چڑھائے ہیں یا یہ لوگ غلط ہیں یا یہ ادھکاری غلط ہیں جنہوں نے ہماری جبرستی دکانے توڑ دی گئی ہیں ان چیزوں میں ان کے اوپر کاروائی ہر طریقے سے ہونی چاہیے چاہے وہ کوٹ کے مادی ہم سے ہو چاہے وہ ہمارے سرکاری ہمارے نیتاؤں وہ یہاں پہ آئے اور یہ دیکھیں چیک کریں دوبارہ ہم نے ان لوگوں کو اس لئے ہی ووڈ دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں آج کے ڈائیب میں ہمیں کوئی اپنے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا دیکھنی رہا ہے اس لئے ہم کے کوٹ جانا مجبور ہی ہو چکی ہے آپ کے ایم پی نیسانگ جی ایم پی ہیں آپ کے ڈوی والا مجھے لگتا ہے کہ ان کے سانسدی چھیتر میں آتے ہوں گے نیسانگ جی سے بات ہوئی ہم لوگ ایسا ہے نا بھئیہ ہم لوگوں نے یہاں اتنا دھنے پر دشن کرے اتنا ان لوگوں کو کاغذی کار اس لکھ کے دیا بھئیہ آؤ 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 یہ لوگ اسی روڑ سے جاتے ہیں اسی روڑ پر انہوں نے بول رکھا ہے چوک پوائنٹ ہے ایسا ہے تو یہ لوگ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ہماری ستیتی بھی دیکھتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ آج ویدھائک ہیں سانسد ہیں چاہے وہ لوگ ہم بھی بہت چھوٹے ہیں ہمیں اتنا مطلب انہوں نے ہمیں بڑے ہوتے دیکھا ہے تو ان چیزوں کو وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ پہلے اتنی چوڑی روڑ نہیں ہوتی آج کے ٹائم میں چوڑی ہو گئی پیچھے سے آگے سے چوڑی ہوتی ہوئی آئی تو اس طریقے سے جب ان لوگوں کو معافظہ دیا گیا ہے سب کچھ ہوا ہے تو ہم لوگوں سے کس بھید بھاو میں پرچھانی ہے مطلب ان لوگوں کو جو ہمیں معافظہ ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت پریسان ہیں ان کا صرف اتنا کہنا ہے کہ جو ہماری ناپ لینڈ ہے جو ہماری رجشتی کی جمین ہے جس کا ہمارے پاس داخل خارج ہے ماں بھی چاہوں گا اس کو ڈنگ سے پیمائز کر کے اگر اس پہ آپ کو جیسی بھی چلانا ہے اس اپتی نہیں ہے لیکن نیشنل ہائیوے کے ادھکاری یہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اتنا بڑا گھنی آبادی والا یہ علاقہ ہے جو کہ نیسنگ جی کے سنسدی چھتر میں آتا ہے اور 2024 کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے اگر ایسا ہی انی جو بیدان سب چناؤ ہے وہ دور ہے لیکن جو سنسدی چناؤ ہے لوگ سب چناؤ ہے اس میں بھی یہ مددہ اٹھے گا جرور جاگو اتراخن کے لیے جوگی والا دہرہ دون سے آسکتوس نیگی